اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ ہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب قومی اسمبلی کا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس تھا آج اور اس سے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کرنا تھا خطاب اور یہ ایک روایت ہے کہ پارلمانی سال کے آغاز میں صدر مملکت جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا کرتے ہیں تو یہ اسی روایت کے تحت آج خطاب تھا اور ایس ایکسپیکٹڈ اس خطاب میں ظاہر ہے کہ پیچھ آئے کی طرف سے خوب شور و غوغہ ہونا تھا بہت ہنگامہ ہونا تھا وہ سب ہوا اور ایک بڑے شور و غل کے محول میں زرداری صاحب نے خطاب کیا اس خطاب میں کیا امپورٹنٹ تھا اور اس پورے دن پورے ایوان میں کیا امپورٹنٹ تھا اور کیا نہیں اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی اوبزویشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ جناب شیر افضل مروت صاحب آ چکے ہیں جناب پنجاب میں اور تلہ گنگ میں آج انہوں نے انٹری ڈالی ہے اور کیا ہی خوب ان کا استقبال ہوا ہے بہت چارجڈ کراؤڈ نظر آیا اور یہ کس بات کا پیش خیم ہے اور اس کے بعد کس طرح سے پنجاب حکومت ڈر گئی سہم گئی اس کی ایک علامت کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے کچھ ڈسکس کروں گی چیزیں اس کے بعد خان صاحب سے جو ان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور کیا اس میں امپورٹن ڈیویلپمنٹ تھیں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ دو بندے جو ہیں ملیٹری کورس کے جن کے ٹرائل آل موسٹ میرے خیال مکمل بھی ہو چکے ہیں اور ان کے حوالے سے بہت تشویشناک سی خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک اور جو کافی پریشان کن خبر ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ہے اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی آپ کو تو یہ سب کچھ ہے جی آج کے وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی جوائنٹ سیشن سے مشترکہ اجلاس پارلمنٹ کا جس سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کرنا تھا اور یہ کسی کے لیے حیران کن بات نہیں تھی کہ اس دن اپوزیشن احتجاج نہ کرے اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہو کہ احتجاج ہوا ہو یہ تیشدہ بات تھی ہے ہمیشہ ایسا ہوتا بھی ہے روایت میں کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس وقت خطاب کیا کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف تو جب صدر بنے تھے تو انہوں نے خطاب بھی نہیں کیا تو انہوں نے کہا تھا یہ بدتمیز لوگ ہیں شور شعر مچائیں گے تو میں نے خطاب ہی نہیں کرنا تو یہ ایک روایت رہی ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس دن شور شرابہ ہوتا ہے اپوزیشن کا اور جس وقت صدر زداری صاحب خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں تو اس وقت تو ویسے ہی ایک ایک ایکسٹرارڈنری قسم کی پولیٹیکل سیچویشن ہے ملک کے اندر کہ جہاں پر یہ جو پارلمنٹ اس کے اپنی کوئی لیجٹمیسی ہی نہیں ہے جو صدر بنے ہیں جن لوگوں کے وٹوں سے صدر بنے ہیں وہ لوگ خود الیکٹو کے نہیں آئے تو جالی اسمبلی میں جالی لوگ بیٹھے ہیں اور اب جو صدر آئے ہیں وہ بھی جالی ہیں اور جالی صدر نے آکے جالی لوگوں کے سامنے تھا آج تو ہونا تھا پھر ظاہر ہے جب انہوں نے خطاب کرنا تھا اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے بڑی ایک جارہانہ حکمت عملی بنا رکھی تھی اور انہوں نے اسی حکمت عملی کے تحت اپنا پورا پروگرام جو ہے وہ کیا بھی چور کے زرداری گو کے نارے جتنی دیر ان کا خطاب جاری رہا اتنی دیر پی ٹی آئی کے لوگوں نے خوب جس کو کہتے ہیں نارے بازی کی شور مچا کے رکھا کسی کو آرام سے خطاب سن نہیں نہیں دیا اور زرداری صاحب بھی کافی پکے نکلے جتنا مرضی شور گامہ ہوتا رہا وہ بھی اپنا جو لکھ کے لائے تھے وہ پورا بولتے رہے اور اسی طریقے سے یہ سیشن جو تھا یہ سماعت ہوا آج کے اگر خطاب کی میں بات کروں تو زرداری صاحب نے ہمیشہ کی طرح آکے مفامت کا پہاڑا پڑھنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بھی سب کے ساتھ مفامت کی جتنی اس وقت ضرورت ہے کسی وقت اور اتنی نہیں تھی اور وقت بڑا کم ہے اور بات چیت کے لیے سب جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو بڑے جہاندیدہ اور بہت زیادہ ایک سٹیٹسمن یا جو بھی آپ کہہ لیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دانشور بھی اور مفامت کا بادشاہ جادوگر بننے کی لیکن یہ جادوگری اب چلتی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اتنے اویر ہو چکے ہیں پولٹیکلی اتنا شعور آ چکا ہے اور پھر جو کچھ پچھلے دو سالوں میں لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے اس کے بعد اب یہ ساری جو آپ کی جادوگری تھی وہ کھل چکی ہوئی ہے اور اس جادوگری میں اب لوگ آتے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں نے بری طرح سے ان تمام پرانی سیاسی جماعتوں کو آٹھ فروری کو عبرت کا نشان بنایا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ملی بھگت کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ساری حکومت لیے وہ ساری ایک کہانی ہے کھلی جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے تو اگر آپ اس طرح سے آئیں حکومت میں اور پھر آپ بھاشن دیں مجمہوریت کے اور بھاشن دیں آپ کے مفامت کے اور بات چیت کے تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا احتجاج یا ملک کا سیاسی ادم استحکام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ملک اس کی وجہ سے اور آپ کوئی جنون یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملک میں باتچیت کا عمل شروع ہونا چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ خالی خولی ڈائیلوگ بازی نہ کریں پھر آپ کوئی عملی طور پر ایسے کام کریں جس سے یہ لگے کہ آپ لوگ سنجید آئیں جس سے یہ لگے کہ آپ لوگ کی نیت ٹھیک ہے جس سے یہ لگے کہ آپ کے پاس اس باتچیت کا کوئی اختیار کوئی منڈٹ بھی ہے تو اب ہوتا گیا ہے کہ جیل میں آپ نے لیڈر بند کیا ہوئے پارٹی کے سارے قائدین ان کے جیل میں بیٹھے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں وہ مشکل حالات میں ہیں ان کے کاروبار تباہ ہیں ان کے گھروں پر پہ رہے ہیں باہ کے اسمبلیوں میں حلف اٹھانے سے بیچارے کچھ تو ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آپ نے نشان لے لیا نام لے لیا ان کی مخصوص نشستیں لے لیں آپ نے ان کے ساتھ جس قدر زیادتی کی جا سکتی تھی وہ ہر زیادتی کی اور اس میں آپ سب برابر کے شریک رہے ہیں جتنے آپ سٹیک ہولڈرز تھے اور یہ سب کر کے اب آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ باتچیت کر لیں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داکہ ماریں اس پہ تشدد بھی کریں سب کچھ لوٹ بھی لیں ان کی گھر والوں کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں بدتہذی بھی کریں اور یہ سب کرنے کے بعد آپ ان کے گھر پہ قبضہ بھی کر لیں اور ان کی ساری چیزیں بھی سمیٹ لیں اور اس کے بعد آپ کے آؤ آکے ذرا باتچیت کریں تو وہ کیا گھر والے آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کریں گے اور آپ لوگوں نے یہ سب کیا ہے اور آپ لوگوں کو یہ سب پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس میں آپ سب حصہ دار اگر کوئی یہ جھاڑ لے ہاتھ پیپلز پارٹی کہ ہم نہیں شامل تھے تو آپ بھی شامل تھے پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل تھیں تو اب یہ ساری کہانی جو ہے یہ ایک کھلی کتاب ہے اور اس وجہ سے اب آپ خالی کھولی آ کے اس طرح کی باتیں کریں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا اور اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کریں نا کچھ کانفیڈنس بیلڈنگ مجھرز کریں کوئی آپ ایسے ایک دو اجدہ مات تو لیں کہ جس سے لگے کہ ہاں بھائی آپ سنجیدہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایک ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ زیادتی کو ختم کریں کریں آپ عمران خان کے اوپر سیاسی مقدمات کا خاتمہ ڈالیں اپنے اتحادیوں کے اوپر زور سمجھائیں اپنے بڑوں کو جا کے کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا جن کے اشاروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اشاروں پر آپ نے فیصل وابڑا کو منتخب کیا ہے سمجھائیں انہیں جا کے اگر آپ سنسیر ہیں باتچیت میں تو آپ کم از کم ان کی خواتین کو ریلیز کروائیں آپ کم از کم ان کی لوٹی ہوئی مخصوص نشستیں ان کو واپس کروا دیں کسی جگہ پہ تو آپ یہ چیز دکھائیں کہ جہاں پہ لگے کہ آپ واقعی باتچیت میں سنجید ہیں یہ آپ نے سب کرنا نہیں سکرو آپ نے پورا ٹائٹ رکھا ہوا ہے پیچھے سے اور آگے سے آپ آکے اپنی ایک عجیب و غریب سی مسکراہت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آؤ باتچیت کریں اور ہم بڑے پاکستان کھپے والے ہیں کھاپی رہے ہیں فیلال تو آپ لوگوں کے جب سے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں تو تو یہ صورت حال ہے باقی اجلاس میں شور شرابہ یہ وہ سب ہوتا رہا لیکن انیوزل بات کیا تھی آرمی چیف تشریف نہیں لائے انیوزل کیا بات تھی کہ باقی اسکری قیادت نظر نہیں آئی انیوزل بات کیا تھی کہ کوئی آپ کے چیف منسٹر نظر نہیں آئے تو یہ سب کیوں تھا آپ کے اس عہدے کی ویلیو کیا رہ گئی ہے آپ کا جو عہدہ ہے صدر کا یہ ہوتا ہے سپریم کمانڈر افواج پاکستان کا اور ان کا جو خطاب ہے اس کو سننے کے لیے جو ان کی ماتحط ادارہ ہے اس کے اسکری قیادت پہنچتی ہے اور اسی طریقے سے جو باقی وزرائیالہ ہیں صفیر آتے ہیں بڑی یعنی ٹاپ جو آپ کی پوسٹس ہیں اس سے لوگ مہا پر آپ کو نظر آتے ہیں سینیٹرز ہوتے ہیں قومی سیملی کے میمبرز ہوتے ہیں آتے ہیں سب آ کے سنتے ہیں خطاب صدر کا اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آرمی چیف نہیں آئے صدر کا خطاب سننے تو یہ ایک انیوزل معاملہ اب کیوں نہیں آئے بہت سے لوگ اپنی اپنی قیاس رہیاں کر رہے تھے لیکن زیادہ تر جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی احتجاج ہو سکتا تھا احتجاج ہونا تھا اور اسی بات کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے شاید آرمی چیف نے آنا مناسب نہیں سمجھا تو بھئی احتجاج ہو رہا تھا تو وہ تو حکومت کے خلاف ہو رہا تھا نا وہ تو صدر کے خلاف ہو رہا تھا آرمی چیف یا کوئی بھی ادارہ وہ تو کہیں سیاسی فریق نہیں ہوتا تو آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج آپ کے خلاف ہو رہا ہے جس میں آپ نہیں آ رہے اس اجلاس میں اگر یہ وجہ ہے تو تو یہ ایک اپنے آپ میں عجیب سی سیٹویشن تھی کہ آرمی چیف نہ آئیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نہ آئیں باقی جو ائر چیفز ہیں باقی جو چیفز ہیں وہ نہ آئیں اس سے جو آپ کے صدر کا ایک ادارہ ہے منصب ہے اس کی بھی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خان صاحب بات بھی کرتے ہیں اور یہ تو پھر یہ واقعی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ تو پھر آمنی سامنے والی بات ہوئی نا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پھر اپوزیشن تو ادھر ہے آپس میں تو یہ تو کام ہم اداروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کسی بھی پاکستان کے آئینی ادارے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ کوئی سیاسی پوزیشن لے گا یا وہ کوئی سیاسی فریق تو نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کے خلاف نہ اس کو ہونا چاہیے آئینی طور پر تو یہ جو ہے وہ ساری کہانی ہے اب آ جاتی ہے جی اس بات کے اوپر کے ویسے یہ اپنے آپ میں دلچسپ ہوتا دیکھتے ہم کہ اگر آدمی چیف وہاں پر موجود ہیں تو پیٹے آئے کی میمبران وہاں پر کیا بیہیف کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں ویسے دلچسپ ہوتا دیکھنا لیکن بہرحال ہم اس سے محروم ہی رہ گئے اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا ہوا شیرفزل مروت صاحب نے زبردست انٹری دی ہے پنجاب میں اور شیرفزل مروت صاحب بہت تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں وہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ بارہ شیرفزل مروت صاحب جو ہیں وہ ممینت کرتے ہیں فیلڈ میں باہر نکلتے ہیں لوگوں کو ممبلائز کرتے ہیں لوگوں کو دلچسپی ان کی برقرار رکھتے ہیں تجاجوں میں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے تو شیرفزل مروت صاحب تلہ گنگ میں آئے یہاں پر بھی زمنی انتخاب کے سلسلے میں ریلی وغیرہ نکالی گئی اور بڑا پرتباک استقبال تھا اور پنجاب میں اس لیول کی ایک موبیلائزیشن بڑے عرصے بعد دیکھنے کو مل رہی تھی فل مطلب لوگوں کا جو کراؤڈ کا جوش و خروش تھا جس طرح سے شیرفزل مروت بات کر رہے تھا اور وہ جو ان کو رسپونس دے رہے تھے وہ دیکھنے لائق تھا پھونوں سے گاڑی ان کی بھر دی گئی تھی اور کیسے ان کے ساتھ پورا کراؤڈ جھوم رہا تھا تو یہ بڑے انیوزل مناظر تھے اور دلچسپ بات یہ ہے اب اس میں جو میں بات کرنے لگ ہوں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ پہلے بات بتاتیوں پھر اس کے پہلوں بھی بتاتیوں کہ انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جی پنجاب میں زمنی انتخاب ہو رہے ہیں اور کیمپین کرنے کے لیے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے آئے ہیں خالد خورشید صاحب کے پی سے آئے ہیں شیر افضل مروت صاحب ڈی جی خان سے آئے ہیں زرتاج گل صاحبہ تو یہ بڑا انٹرسنگ ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور بھی کافی سارے رانما آئے ہیں میں شاید کچھ نام بھی مس کر رہی ہوں لیکن کے پی سے اور لوگ بھی آئے ہیں جو یہاں پر آ کر کیمپین کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مونے سلائی جیسے اگر آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو ان کی کیمپین جو ہیں وہ دیگر لوگ پی ٹی آئی کے کر رہے ہیں تو یہ بڑا جہاں پہ یہ ایک یونٹی کا تاثر دیتا ہے کہ بھائی پنجاب ہو سندھ ہو یا خیبر پختونخواہ ہو اور کوئی بھی یہ نہیں کہ یہ تو ان کی لیڈرشپ ہے ہماری نہیں ہے پنجاب اس لیڈرشپ کو بھی اسی طرح اون کر رہے ہیں تو یہ بینو سبائی ہم آنگی کا بھی ایک بہترین آپ کو مظہر نظر آتا ہے تو جو دوسرا اس کا پہلو ہوا وہ یہ ہے کہ اس صورت میں پھر پنجاب کی قیادت کے اوپر ایک اور پھر سے آ جاتا ہے کہ بھائی وہ وہاں سے اٹھ اٹھ کے آ کے آپ کے لیے کیمپین کر رہے ہیں آپ کے سوبے میں کیمپین کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ یہ حمد نہیں دکھا پا رہے کہ جو کم از کم دستیاب قیادت ہے وہ باہر نکلے اور لوگوں کو لیڈ کرے بڑے کم لوگ صرف سلمان اکرم راجہ ہیں علی اجاز بھٹا ہیں وہی جو پکیل پرانمہ بیسے بھی ہمیں نظر آتے رہتے ہیں آنگراؤن تو وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن ادر وائز جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں پھر سے نہیں اس طرح سے نظر آ رہی آنگراؤن تو یہ ایک پوزیٹیف پہلو بھی ہے اور ایک نیگٹیف بھی ہے پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے آ کر اگر گرفتاریوں کے در کے باوجود جان خطرے کے در کے باوجود بھی آ کر لیڈ کر سکتے ہیں تو بھئی آپ بھی پھر تھوڑی سی ہمت دکھائیں تو یہ چیز ہے اب ادھر پنجاب حکومت نے بھی ہمت دکھانی تھی لیکن وہ پھر ڈر سہم گئی اب انہوں نے کیا گیا دیکھیں یہ بھی اپنے نویت کے یہ کجیب قسم کی روایت ڈالی جاری ہے کہ جس علاقے میں یا جس حلقے میں الیکشن ہو وہاں پہ دفعہ 144 لگا دیں یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا تھا تاریخ میں جہاں ظاہر ہے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں کیمپین بھی ہوتی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں جہاں پہ بھی الیکشن ہوتا ہے چاہے وہ جنرل الیکشن ہو یا زمنی الیکشن ہو لوگ باہر نکلتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں موبیلائز کرتے ہیں لوگوں کو تو یہ تو ایک نارم رہی ہے لیکن اب یہ ایک نیا دستور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر ایون انتخابات دی ہونے وہاں پہ بھی دفعہ 144 لگا دو اور خاص طور پر اگر پی ٹی آئی جلسے کر رہی ہے بی ایم ایلین تو خیر حمد ہی نہیں باہر مو ہی نہیں نکال رہی اور پہلے ہی نہیں نکال رہی تھی اب تو جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد تو وہ بلکل ہی مو باہر نہیں نکال رہی اور ان کا پورا تقیہ یہی ہے کہ دفعہ بھی فارم 47 ہی ہمیں جتہ دے گا تو وہ تو خیر نکل ہی نہیں رہے قدم ہی نہیں باہر رنجہ فرما رہے تو جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے البتہ راستے بند کر دینے ہوتے ہیں تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے دس ازلا میں جس میں لاہور قصور چکوال گجرات بھکر وزیر آباد ناروال شیخ اپورا رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان شامل ہیں اور یہ سب جگہوں پر باہر نکلنے پر جلسے جلوس پر پابندی لگائی ہے خیر انہوں نے کل لاہور آئی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہی ہے جو جلسوں کی ہلپ کی تھی حکومت چینج ہونے سے دو مہینے پہلے انہوں نے دو ارب ڈالر جو تھے وہ ہمارے ڈیپوزٹ میں رکھے تھے ہمارے اکاؤنٹ میں تو وہ تو ہماری ہلپ کر رہے تھے OIC کا اجلاس چند دن پہلے ہوا تھا جو کہ سعودیا کے تابون کے بغیر ممکن نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بلکل ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں سعودیا کے ساتھ تو ایسی کوئی ان کی بات نہیں ہے اور جو شیر افزل مروض صاحب کا بیان تھا انہوں نے اس کو کوئی خاص پسند نہیں کیا اسی طرح سے انہوں نے خاص ٹاسک دیا ہے جناب حامد رضا صاحب کو بھی رعوف حسن صاحب کو بھی اپنے اپنے ٹاسک نہیں ہے حامد رضا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ تجاج کے لیے سارا پلان آؤٹ کریں پنجاب میں باہر نکلنا ہے اگریسیو لے نکلنا ہے جو مرضی ہو اور حروف حسن صاحب کو بھی کہا ہے کہ جی میڈیا کے ساتھ جو ایک آپ کے معاملات ہیں ان کو بہترین کریں اور ایک اگریسیو سٹرائٹیجی کے ساتھ میڈیا کے اوپر جائیں اور اپنا موقف بیان کریں اور اسی طریقے سے مضامل اسلم صاحب بھی ان سے ملے تو انہوں نے بھی ان کو کے پی میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے اور جو معیشت کے معاملات ہیں اس کے اوپر باتچیت کی ہے اور اس پہ خان صاحب نے اتمنان کا بھی ظاہر کیا اور کہا کہ ظاہر ہے جہاں پر لوگوں کو اعتماد ہوگا حکومت کے اوپر وہیں لوگ انویسمنٹ بھی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو یہ عمران خان صاحب سے مختلف لوگوں کی ملاقات تھی البتہ آزم سواتی شیخ وقاس اکرم صاحب کو ملنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی حالانکہ ان کے نام کی بھی عمران خان صاحب نے لسٹ فائنل کی تھی لیکن ان لوگوں کو اجازت نہیں ملی تو وہ پکنڈ چوز والا کام یہاں پہ پھر آج ہوا ہے یہ ہو گیا اب جی لاسٹ لیا آپ کو بتا دیں کہ جو دو عمران خان صاحب کے ٹائگر ہیں حسان نیازی اور عباد فاروق حسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں فیض اللہ نیازی کے سابزادے ہیں اور عباد فاروق وہ بھی آپ جانتے ہیں جن کے بیٹے عمران فاروق شہیدی ہو گئے تھے تو جن کے بھائی جو شہزاد فاروق صاحب ہیں وہ اب 119 میں انتخاب بھی لڑے ہیں پہلے مریم کے خلاف بھی لڑے تھے بقول ان کے وہاں سے جیت گئے تھے لیکن پھر مریم کو جتوا دیا گیا تھا لیکن اب وہ دوبارہ 119 کے حلقے سے انتخاب لڑے ہیں تو آج اس حوالے سے ان دو ان دو لوگوں کے حوالے سے بڑی تشویشنا خبر سامنے آئی ہے اور جو وقلہ ہیں ابو ذر سلمان نیازی اور دوسرے کا نام میں بھول چکی ہو برحال ان کے پی ٹی آئی کے جو وقلہ ہیں ان کے طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دو لوگ آج اپنے سیل میں موجود نہیں تھے جہاں پر یہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کہیں اور موف کر دیے گئے ہیں یہ کہاں لا پتا ہیں ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ملی اور ان کی فیملیز کو بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی نہ انہیں پتا ہے نہ ان کی ملاقات ہو سکی ہے اور یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے ٹرائلز بھی آلموسٹ ملیٹری کے تحت ڈن ہیں مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی سپریم کورٹ میں جیسے ہی معاملات وہ کیس چل رہا ہے جو ملیٹری کورٹس کے حوالے سے اس کے معاملات فائنلائز ہوتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی سنائی جائیں گی لیکن ان کے بارے میں یہ بتا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا وہ کافی حلچل مچا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کے فیملی میمبرز ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں تو یہ ایک صورتحال ایسی طرح ڈاکٹری یاسمین راشد سے متعلق بھی یہ خبر آ رہی ہے ان کی بھی طبیعت کافی خراب ہوئی ہے ان کو چیسٹ انفیکشن بتایا جا رہا ہے گلا والا ان کا کافی زیادہ خراب ہے اور پھر ان کو ہسپٹل وغیرہ بھی شاید لے کے گئے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں تو اب کنٹینسلی یہ خبریں آ رہی ہیں مسلسل آلیہ حمزہ سے متعلق بھی دو دن پہلے یہ قبر آئی تھی کہ انہیں بھی ملیریا ہو گیا ہے کیونکہ جیل میں ظاہر ہے پروپر انرینجمنٹس تو نہیں ہوتے مچھر کا یہ سیزن ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے وہ کسی لاپرواہی کی وجہ سے یعنی جو جیل انتظامیہ کی طرف سے تھی وہ بیماری کا شکار ہوئی ہیں تو اس طرح سے اب جو ہے وہ مختلف معاملات کی خبریں آ رہی ہیں مرصر فراس شیما صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے وہ بھی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے پرویزلائی صاحب کے بارے میں میں آپ کو آلڑی بتا چکی ہوں تو اب دس دس مہینے ہو چلیں ان لوگوں کو یہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں پڑھے ہوئے ہیں بیچارے کوئی ان کے خلاف اس طریقے سے ثبوت سامنے نہیں آ رہے ایک کیسے نکلتے ہیں تو دوسروں میں پھنس جاتے ہیں تو بترین قسم کا سیاسی انتقام جو ہے یہ ان لوگوں سے اس وقت لیا جا رہا ہے اور کوئی ان کی نہ تو انسانی حقوق کے حوالے سے دادرسی ہو رہی ہے اور باقی آپ یہ دیکھتے تھے یا بڑا روتے ہیں نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی یہ تو ابھی بیچارے پکڑے بعد میں جاتے تھے اور یہ ہسپتالوں میں جانے کے اپنے جو معاملات تھے وہ پہلے تیہ کر لیتے تھے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے چھ مہینے بھی ٹک کر جو ہے وہ جیل کاٹی ہو ہر کوئی دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے جو تھا وہ ہسپتال پہنچ جائے کرتا تھا اور پھر ہسپتال بھی ان کے وہ بڑے لگجری قسم کے جس میں فل گیا رام کرتے تھے ملاقاتیں جاری رہتی تھی ہر سہولت دستیاب ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ تو اس طرح تو انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور اب جب پی ٹی آئی والوں کی باری آئی ہے تو اگر ان کی دس دس مہینوں میں ایک دفعہ کوئی جنون بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ان کو علاج معالجے کے لیے بھی کتنی زیادہ دفقت کا سامنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی گھر کا کھانا دے دیں گھر والوں سے ملاقات کروا دیں کوئی پنکھا لگوا دیں کسی کا کوئی چیک اپ کرا دیں ان چیزوں کے لیے بھی ہر بات کے لیے انہیں کوٹ میں دھکے کھانے پڑتے ہیں درخواستے دینی پڑتی ہیں تب کہیں جا کے ان کی ان چھوٹ چھوٹے معاملات کے اوپر بھی کوئی سنوائی ہوتی ہے اور کوئی تھوڑا بہت عمل درامت ہوتا ہے برنہ اکثر وہ بھی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینسلی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پھر اس کے بعد آکے آپ بھاشن دیں مفامت کے آؤ مل بیٹھیں اور یہ سب تو پھر کون آکے ساتھ مل بیٹھے گا آپ کر کیا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور اوپر سے آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ملک کے لیے آگے بڑھیں اور یہ کریں ان لوگ کریں سبتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوں کم تک خیال رکھیں اللہ حافظ